اسلام علیکم ناظرین اس اس علی جعفری ناظرین بات کریں گے بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے بلو ورڈ سٹی اپنی سوسائٹی کے اندر بے شمار فیچرز تو رکھتا ہی ہے لیکن ساتھ ہی ابھی انہوں نے ایک چڈرن پارک بنانے کا سوچا ہے جو کہ within 15 days اس کے پر proper ورکنگ سٹارڈ ہو جائے گی چڈرن پارک کا بسیکلی اسی لئے سوچا گیا ہے کہ بچوں کے لئے ایک سپیسیفک ایریا ہو جائے ٹھیک ہے نورمل اگر آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف رہائشی پلوٹ سے لکھتے ہیں اور اس کے اندر کوئی انٹرٹینمنٹ زونز کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی جس کے لئے آپ کو سوسائٹی کے اندر ہی وہ فیسلیٹیشن نہیں مرتی جس کے لئے آپ کو باہر کے طرف موف کرنا پڑتا ہے تو بلو ورڈ سٹی کی منجمنٹ نے ہر طرح کی چیزوں کو ہر طرح کی سہولیات کو ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ کو بلو ورڈ سٹی کے اندر لانے کے لئے مرد پروپر ایک ورکنگ کر رہے ہیں جس میں آپ کو وارٹر تین پارک آئیڈیا ہوگا میں نے اس کے پر پروپر ویڈیو بھی بنائی ہے کہ سوسائٹی وارٹر تین پارک کیسے لے کر آ رہی ہے کتنا بڑا یہ وارٹر تین پارک ہے چینیز کلوبیشن کے ساتھ ہے چینی کمپنی اس کو ہیلڈ کر رہی ہے یہاں پر ڈیزائن کرے گی سارے معاملات آپ کو بتائے اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹورسٹ کے لئے بھی اٹریکشن ہو گئے لائک بلو موسک ہو گیا برجے دبائی ہو گیا رومی سکیرز ہو گئے اس ٹائب کی یہ ساری چیزیں ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ سوسائٹی نے ایک چلڈرنز کے لئے بھی ایسی اچھی انٹرٹینمنٹ کے لئے ایک پارک آناؤنس کر رہی ہیں اور اس کے اندر بھار طرح کے بچوں کے لئے ایک پلے ایریا اس کے جھولے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہی ہوں گی تو یہاں سے سوسائٹی کی تھوڑی بہت اگر ہم اس کے منیجمنٹ کی بات کریں تو دیکھیں منیجمنٹ نے جو جو سٹارٹ سے کمیٹمنٹس کی آہستہ آہستہ فل اپ ہوتی گئیں رومرز بھی چلتے گئے لیکن سوسائٹی نے گیا کیا سوسائٹی اپنی ڈیولیمنٹ کی طرف فوکس رکھا ڈے بائی ڈے ایک نئی چیز لے کر آتی رہی سوسائٹی کلائنٹس کی سیڈسفیکشن کے لئے کلائنٹ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مد میں ڈسکاؤنٹس بھی دیتی رہی تو اب اس طرح کے فیچرز کے اوپر بھی سوسائٹی بھرک کر رہی جائے تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک سوسائٹی کی گوڈویل بنتی ہے سوسائٹی کے اندر آپ کو ایڈیا ہوگا فورس سکول اور کالیج سسٹم ہے جہاں آپ کو کالیجز یونیورسٹیز کمرشل ایریا کچھ ایک اکانومک زون آپ کو وارڈر تھی پارک مطلب ایسی ساری چیزیں آپ کو ایک ہی سوسائٹی میں مل جائے تو انسان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے جو انھی تمام چیزوں کو مندر نظر رکھتے ہوئے سوسائٹی نے ایک چڑھنٹ پارکا بھی حضر کیا اس کی کچھ فوٹیجز آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر ایسے ہی انشاءاللہ جولے ہوں گے جو کہ ایک متوسط طبقے کے لوگ پے کر کے اپنے بچوں کو ان انٹرٹینمنٹ پوائنٹس کے اوپر لے کے جاتے ہیں جس طرح کہ سینڈورس مال میں ہے وہاں پہ ایسے ہیں مطلب کہ جو بھی انٹرٹینمنٹ پوائنٹس ہیں اس کو پے کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر فری آف کاسٹ ہوگا اور رہائشوں کے لئے ایک اچھی مطلب کہ سہولت ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل یہ ایک سوسائٹی کی ریسپونسیبیلٹی نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں پروائیڈ کرنے کی نارمل پارک جاغنگ ٹریکس یہ تو ایک نارمل چیز ہے نا ایک سپیسیفک ایریا چلڈرن پارک کے لئے ڈسکلوز کرنا اس میں ایسی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں رکھنا جو کہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے یہ ایک ویلیو ایبل بات ہے تو یہ چیز چیز میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور بلو ورڈ سیڈی کی منیجمنٹ کو میں مطلب کے شکریہ ادا کروں گا کہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں کہ ظاہر جس نے انویسمنٹ کرنی ہے اس کے لئے زیادہ سے زیادہ سہولیات اس کو وہاں ہی پہ مل جائے جہاں پہ وہ رہتا ہے تو اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی انفارمیشن کے لئے ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ انفارمیشن آپ کو چاہئیے ہوتا ہمارے نمبر سکرینج میں موجود ہیں ہم ایٹر ٹائم آپ کے لئے اویلیبل ہیں اور ہمارے چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ